اسلام علیکم آج ہم لوگ نیکسٹ اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو اس لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں تو اس میں ہم دیکھیں گے ڈوب ٹو کے بارے میں اور امپلیمنٹیشن او ریڈر اریکشن کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد فردر میں سکیچ بھی دکھاؤں گا اس کے اور کوڈ بھی دکھاؤں گا جس سے آپ کے کونسپٹ کیئر ہو جائیں گے تو وینا پروسس فاکس دا چائل انہیریٹا کوپی آف ایٹس پیرنٹ فائل ڈسکرپٹر وینا پروسس اگزیکس دا سٹینڈرد انپوٹ آوٹپوٹ انڈ ایرر چینل ریمین آن ایفکٹی ٹھیک ہے تو بیسکلی ابھی ہم پہلے ہم فاکس ریلیٹڈ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ انہیں پائپس بھی پڑھ لیے ہیں اور اب جو ہے ہم لوگ ایک نئی چیز کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے اس کے اندر سٹینڈرد انپوٹ فائل سٹینڈرد آوٹپوٹ فائل ہماری جو ایرر کی فائل ہوتی ہیں وہ کہاں پہ سیو ہوتی ہیں ہم کس طرح سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی مزے مزے کی چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ ابھی کچھ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے تب پیرنٹ شیل فوق اور دن ویٹ فور اس چائل شیل ٹو ٹرمینیٹ پیرنٹ جو ہے پیرنٹ شیل ہے وہ جب بھی اس نے لکھا ہے کہ فوق کال کرتا ہے تو وہ اپنے چائلڈ کے شیل کو ٹرمینیٹ ہونے کے انتظار کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ کچھ باقی چیزیں بھی لکھی ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو نیچے کوڈ بھی لکھا ہوا ہے اس کوڈ کو آورویو دوں گا جس سے ہم فردہ جو آگے موف کریں گے تو اس کوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک اس نے ہمارے پاس فائل ڈسکرپٹر بنایا ہے اور اس کے آگے ایف ٹی یہ جو انٹیجر ایف ٹی بنایا تھا فائل ڈسکرپٹر اس کی کوئی ویلیو اس کے اندر ریٹرن ہو رہی ہے وہ ویلیو کیا ریٹرن ہو رہی ہے اس کا بھی میں بھی بتاؤں گا اس کے بعد اس نے کچھ اوپن کیا ہے فائل اوپن کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کی جگہ پہ وہ کوئی بھی چیز کمانڈ دے گا گا یا فائل کا نام اس جگہ پہ وہ فائل کا نام دے گا لائک کبھی میں آپ کو شو بھی کرواتا ہوں کوڈ کے اندر اور یہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں کریئیٹ ٹرنکیٹ ریڈ رائٹ موڈ اور یہ کچھ پرمیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس نمبر تو اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل چیک کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگ man to open کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی ساری کے ساری ڈیٹیل آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ساری کے ساری اس کی ڈیٹیل آ گئی یوز تو آپ یہاں سے پڑھ اگر ڈیٹ میں پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ لیں لیکن میں آپ کو بھی کچھ اس کی چیزیں بتاتا ہوں یہ فائل اوپن کر دیتا ہے اوپن فائل نیم اس نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ نے command line input دیتے تھی ہم اس کے اندر جو بھی command line آتی تھی فائل کا نام آئے گا تو یہ کیا کرے گا فائل سکرپٹر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اب یہ جو ڈپ ٹو ہے اس کے ساتھ اس نے ایک ایف ٹی لکھا ہے جو کہ یہ والا ایف ٹی ہے اور کومہ ون لکھا ہوا ہے اس ایف ٹی کے اندر کیا ویلیو آ رہی ہے اور اس کومہ ون کا کیا مطلب ہے اور یہ اس کے بعد close ایف ٹی کر رہا ہے اور یہ والی آگومنٹ وی ٹو کی یہ جو بھی لکھا output is not printed on the screen but is redirect to output file کہ مطلب جو شیل پہ جو بھی output آ رہی ہے وہ جو ہم نے یہ فائل کا نام دیا ہوگا اس کے اندر جا کے سیو ہو رہی ہوگی تو یہ ڈپ ٹو بیسیکلی یوز کرتا ہے ہمیں پوائنٹ آٹ کرتا ہے اس جگہ کو تو یہ کس طرح سے سارا ہو رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا depth میں دیکھتے ہیں آئیے چلیں تو میری اس directory کے اندر میں نے ایک input کے نام سے فائل بنائی ہے اور ایک output کے نام سے فائل بنائی ہے جو کہ دونوں کی دونوں blank ہے اس وقت ٹھیک ہے اور میں نے وہیں code ادھر لکھ لیا اور ایک جگہ پہ میں نے input لکھا ہے دو میں نے فائل ڈسکرپٹر ٹھیک ہے ایک کو میں ریٹرن کروا رہا رہا ہوں اس میں اور ایک کو اس میں ریٹرن کروا رہا ہوں ڈسکرپٹر اور میں چیک بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فائل کی مطلب آگے لکھا ہوا ہے create truncate treat تو جب بھی یہ recreate ہوتی ہے اس کا جو بھی فائل ڈسکرپٹر ہے وہ کس جگہ پہ اس کا کیا ریٹرن کر رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کیا ویلیو میرے پاس ریٹرن ہو رہی ہے ft اور ft1 میں تو میں اس کو سمپل پرنٹ کروا لیتا ہوں جیسے آپ ایک انٹیجر ویلیو پرنٹ کرواتے ہیں %d تو اس کو میں کمپائل کرتا ہوں اور آپ کو اس کی آؤٹپٹ شو کرواتا ہوں تو میں اس کی آؤٹپٹ شو کرواتا ہوں اس نے مجھے پرنٹ کیا ہے ft ریٹرن 3 اور ft1 ریٹرن 4 کیا مطلب ftرن 3 ft1 ریٹرن 4 یہ کیسے ہوا اس نے مجھے 0 کیوں نہیں ریٹرن کیا اس نے مجھے 1 ایک کیوں نہیں ریٹرن کیا اس نے مجھے 2 ایک ریٹرن کیا یہ 3 سے کیوں اس کے بیڑ کوئی ہے اس کے بعد 3 کے بعد 4 آرہا ہے اس کے بعد میں ایک ایک اور رہرن کروا ہوں گا ایف ٹی کے اندر تو وہ مجھے فائف ریٹرن کرے گا تو اس کو مجھے دیکھنا ہے اس کو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اس کا میں نے ایک سکیچ بنایا ہے جو کہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھیں ایک سکیچ بنایا ہے جو کہ میں نے ابھی بنایا ہے ابھی ان ایروز کو آپ بھول جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس بیکنڈ پہ جو بھی پروسیس ہے اس کے فائل دسکرپٹر موجود ہیں تو اس نے مجھے پرنٹ کروا رہا ہے جو کہ بیکنڈ پہ ہے وہ ہے زیرو پہ میرے پاس ایسٹی ڈی ان جو بھی آپ کی انپوٹ کی فائلز ہوتی ہیں وہ آپ کی ایسٹی ڈی ان میں ہوتی ہیں جو بھی آوٹپٹ ٹیسپلے ہو رہی ہوتی سکرین پہ وہ بیسکلی بیکنڈ پہ ایسٹی ڈی آوٹ جو بھی آپ کرتے ہیں پرنٹ کرواتے ہیں ہیلو ورڈ پرنٹ کرواتے ہیں تو بیسکلی اس کے اندر ایسٹی ڈی آوٹ کے تھرو پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور سیکنڈ انڈیکس کے اوپر ایسٹی ڈی ایرٹ پڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ انپوٹ کی فائل کے ساتھ مجھے 3 ریٹرین کر رہا تھا اور آوٹپٹ کی فائل کے ساتھ 4 ریٹرین کر رہا تھا تو فردر میں جتنی فائلز کریٹ کرتا جاؤں گا وہ اس کے نیچے میری فائلز کریٹ ہوتی جائیں گی تو اب میں چاہتا ہوں یوزر جو بھی انپوٹ دے وہ میری انپوٹ فائل کے اندر آئے اور جو بھی آوٹپٹ ڈسپلی ہو سکرین پہ جو بھی آوٹپٹ اس سکرین پہ شو ہو وہ میری اس فائل کے اندر آئے آوٹپٹ ڈوٹ ٹی ایکسٹی کی فائل کے اندر تو اس کے لیے میں کیا یوز کرتا ہوں میں ڈپ ٹو یوز کرتا ہوں تو ڈپ ٹو کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اب یہ میں اپنے پروگرام کی طرف واپس آتا ہوں اور میں نے دیکھا یہ اس نے مجھے ریٹرن کیا انپوٹ فائل نے 3 اور ایف ٹی ون میں جو میں نے ایک آوٹپٹ فائل بنائی تھی اس نے مجھے 4 ریٹرن کیا نیکسٹ کوئی بھی فائل کا نام کریئٹ کرتا ہوں یہاں پہ تو مجھے نیکسٹ انڈیکس ریٹرن کرے گا 5 ریٹرن کرے گا یا اس طرح سے چلتا جائے گا تو فیلحال میرے پاس جو ریٹرن کر رہا ہے وہ مجھے 3 اور میرے پاس 4 ریٹرن ہو رہا ہے اب ڈوب ٹو کیا کرتا ہے ڈوب ٹو میں آپ نے دیکھا تھا ایف ٹی میں نے لکھا ہے کوما زیرو زیرو کا کیا مطلب ہے زیرو انڈیکس پہ کیا پڑھا ہے ایف ٹی فائل ڈسکرپٹر جو کہ 3 ہے میرے پاس 3 کوما زیرو 3 کوما زیرو کا کیا مطلب ہے تو 3 کوما زیرو کا مطلب ہے کہ یہ جو میری انپوٹ فائل ہے ٹھیک ہے اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں زیرو کے ساتھ ایس ٹی ڈی انڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح سے اور میرے پاس نیکس پہ میں دیکھتا ہوں ایف ٹی ون جو کہ ریٹرن کر رہا ہے 4 ٹھیک ہے یہاں پہ ایف ٹی ون کی جگہ پہ آپ 4 کا آئے گا اور 4 کوما ون فرسٹ انڈیکس پہ میرے پاس کیا پڑھا ہے تو آپ دیکھیں گے آؤٹ پوٹ فائل پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے ایس ٹی ڈی آؤٹ پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرے گے اور اس کے ہم دیکھیں گے جو بھی آؤٹ پوٹ آئے گی وہ میری اس فائل کے اندر رائٹ کروا دے گا ڈوب ٹو کے تھوڑھو تو میں آپ کو ایک پروگرام دکھاتا ہوں جو کہ یہ کام کرے گا تو میں نے ایک پروگرام لکھا ہے آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے لس کی کمانڈ کیا کرتی ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے لس لکھوں تو اس نے مجھے کرنڈ ڈریکٹری کے اندر میرے پاس جتنی فائل سیں وہ مجھے یہاں پہ پرنٹ آؤٹ کروا دیئے ہیں یہ ہم فرسٹ لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں تو اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے یہ جو آؤٹ پوٹ آ رہی ہے ہے نا سکرین کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ جو بھی آؤٹ پوٹ آ رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ بیسکلی ایسٹی ڈی آؤٹ کے اوپر اس وقت آپ کو جو شو کروا رہے ہیں تو یہ اس وقت ایسٹی ڈی آؤٹ کے جو بھی فائل ہے اس کی اس میں یہ سارا کا سارا میرا یہ ڈیٹا اس کی بیس پہ پرنٹ ہو رہا ہے تو اب میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری جو انپوٹ کی فائل ہے انپوٹ ڈوٹ ٹی ایکسٹی کی فائل ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی آؤٹ پوٹ آ رہی ہے ایل ایسٹ کے ثرو سکرین کے اوپر جو بھی اس ٹرمینل پہ آ رہی ہے وہ میری اس انپوٹ کی فائل میں آ جائے تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا ایک سیمپل فائل ڈسکرپٹر بنایا ایفٹی ایفٹی نے مجھے ریٹرن کروایا تھری کیونکہ زیرو پہ میرا پاس آپ نے دیکھا تھا زیرو پہ میرا پاس انپوٹ کی فائل ایسٹی ڈی ان پڑا ہے ون پہ ایسٹی ڈی آؤٹ ٹو پہ ایسٹی ڈی ایرر اور نیکس جتنی بھی فائل کریئٹ کروں گا میرے پاس ثری سے آن ورڈ بنتی جائیں گی تو میرے پاس یہ ثری ریٹرن کر رہا تھا میں نے کیا کیا ثری کوما ون ون پہ میرے پاس آؤٹ پوٹ پڑی تھی جو بھی سکرین پہ آؤٹ پوٹ آتی ہے بیسیکلی وہ ایسٹی ڈی آؤٹ کے تھو آتی ہے تو میں نے اس کے پاس اس کو کلوز کیا اور اس پروگرام کو میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ ورڈ کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ پروگرام کو چلایا میرے پاس اب یہاں پہ کوئی آؤٹ پوٹ نہیں آرہی یہ آؤٹ پوٹ کہاں گئی لس کی وہ میں دکھاتا ہوں یہ انپوٹ کی فائل پہ رہے میرے پاس بلانک تھی اس کو میں ری لوڈ کرتا ہوں میں نے جیسی ری لوڈ کیا تو اس نے مجھے لس کی ساری کے ساری کمانڈ ٹرمینل پہ پرنٹ کروانے کی بجائے اس نے مجھے اس فائل کے اندر پرنٹ کروا دی تو بیسیکلی ڈپ ٹو یہ کام کرتا ہے اب میں چلتا ہوں نیکس ٹاسک کی طرف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اندر ہم دو کام کریں گے ایک انپوٹ کا کام اور ایک آؤٹپوٹ کا تو آپ نے ابھی یہ دیکھا ہے میں کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی انپوٹ کی ٹیکسٹ فائل کے اندر بھی فیلحال میں نے اپنے ڈیٹا سیف کروایا تو میں اس کو ایزا انپوٹ لوں گا اور اس کو سورٹ کر کے ابھی تو میرے فیلحال کوئی آؤٹپوٹ نہیں ہے تو اس کو میں سورٹ کر کے آؤٹپوٹ کی فائل کے اندر مطلب سیف کرواؤں گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی میں کیٹ انپوٹ ڈوٹ ٹیکسٹ کروں گا تو میرے پاس یہ آپ نے دیکھا پرنٹ کروا دیتا ہے کہ میری فائل کے اندر جو بھی ڈیٹا پڑھا ہوں تو انپوٹ ڈوٹ ٹیکسٹ کی فائل کے اندر ابھی میں نے رائٹ کروایا ہے جو بھی ایسٹی ڈی آؤٹ کے تھرو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو اب میں اگر اس کو سوٹ کروانا چاہتا ہے تو میں لکھوں گا سوٹ انپوٹ ڈوٹ ٹیکسٹ تو جیسے میں سوٹ انپوٹ ڈوٹ ٹیکسٹ لکھوں گا اس نے مجھے ای آئی آوٹ ایک وہ یہ مجھے سوٹنگ کے ایک آرڈر میں پرنٹ کروا دے گا تو اگر میں اس کے اندر انپوٹ چینج کر دوں اس کے اندر میں لکھ دوں کیٹ ڈوک اور اس کے بعد مانکی زیبرا اور اس کو میں انسوٹیڈ ڈوڈر میں کر دوں ٹیک ہے اس کو میں سیف کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے جب میں سوٹ انپوٹ کرواؤں گا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے مجھے سوٹیڈ ڈوڈر میں پرنٹ کروا دیا تو یہ سوٹ کے کمانڈ یہ کرتی ہے میں کیا کروں گا میں یہ کروں گا کہ یہ جو ہم نے بھی get input ڈوٹ 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 ٹی ایکس ٹی کیا ہے ٹھیک ہے یہ اپنا کام کروا کے ڈوک ٹو کے output فائل پر رکھوائے اور اس سے فردر میں آگے ایک parent اور child کا relation بناؤں گا ٹھیک ہے ایک یہ کرے گا کہ input کی فائل کو print کروا کے پائپ پر رکھوا دے گا ہم دوسرے end سے پائپ سے read کریں گے ٹھیک ہے اور read کرنے کے بعد سوٹ کروا کے ایک نئی فائل کے اندر اس data کو رکھوا دیں گے ہمارا یہ کام terminal پر نہیں ہوگا ہمارا سارا کام فائل کے اندر ہوگا تو میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں تو میرے پاس یہ picture ہے جو کہ شو کروا رہی ہے parent process کے file descriptors اور child process کے ٹھیک ہے تو zero پہ آپ کو پتہ تھا std in one پہ std out درمیان میں pipe use کر رہا اور جو بھی میری input ہے یا میری output ہے میں اس میں کیا کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو بھی میری output آئی ہے اس کو میں پائپ پر write کر رہا 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 اور ادھر سے read کر رہا کے ایک نئی دوسرے process کی نئی file میں رکھوار ہو تو یہ basically just a sketch ہے آپ کو سمجھ جنے کے لیے یہ دیکھیں comma one جو کہ کیا کام کر رہا ہے یہ write کر رہا ہے اور ادھر سے read کر رہا ہے ادھر سے ہم write کر رہے ہیں اور ادھر سے read کر رہے ہیں تو اسی طرح کی چیز ہم کچھ کرنے جا رہے میں نے ایک چھوٹا سا code لکھا ہو ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں میں اس میں ایک سب سے پہلے بنایا پی ای ڈی اور اس کے بعد میں نے ایک فائل ڈسکرپٹر بنایا جس طرح سے آپ کو یاد ہو گا کہ آپ پائپ کیو ایک ڈو زی رو تو اس کے بعد میں نے ایک اندر فوق کی کال کر دی فوق کی کال بھی ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ چائل والا پارٹ ہے اور ایلس میں آکے یہ میرے پاس پیرنٹ والا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سارا کا سارا پیرنٹ والا پارٹ آ جاتے تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں میں نے آتے ساتھ سب سے پہلے کیا کہ close ft read میں نے اس کا read end بند کیا میں کیا کروانا چاہ رہا ہوں میں write کروانا چاہ رہا ہوں یہ read write کا آپ کو بتا دوں یہ میں اگر آپ اس میں confuse مت ہوئے گا آپ اس کی جگہ پہ zero بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی جگہ پہ اس طرح سے zero بھی لکھ سکتے ہیں پھل حال میں read لکھا رہنے جاتا ہوں اور یہاں پہ write لکھا رہنے دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ آتی رہے صد کومہ ون میں نے لکھا ہوا ہے میں کیا کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے cat input dot txt کی جو بھی output ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں write کروانا چاہ رہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا write end کو close کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جس طرح سے میں ایک file descriptor بنایا integer f1 open input dot txt کی فائل جو میں نے بنائی تھی یہ input dot txt کی فائل جس کے اندر میرے پاس data پڑھا ہے cat zebra dog and monkey تو اس طرح سے میں اس file کو read only mode میں open کیا ہے read only mode میں اس کچھ data رکھو رکھو انا نہیں ہم نے just read کر نی ہے file تو اس طرح سے میں کیا کر رہا ہوں dub two f1 zero zero کا بھی میں آپ کو بتایا تھا zero کیا کرتا ہے zero index پہ ہمارے پاس input file پڑھی ہوتی ہے میں نے کیا کر نا ہے cat کی command چلانی ہے یہ command ہے تو آپ لکھ سکتے تو first والا جو بھی آتا یہ two time آتا ہے let's say اگر اس کے بعد کوئی m ہے کوئی j ہے کوئی b ہے کوئی command آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے بعد اس طرح سے m اور single time آگر لکھیں گے کیونکہ اس کی آپ میں further detail لکھیں جانے کی طرف جا رہا ہوں یہ کیا کرے گا سب سے پہلے اپنے let's say آتا ہے وہ اپنے child والے part میں اور child والے part میں اگر وہ پہلے آتا ہے تو آتے ساتھ وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ cat کی command چلائے گا ٹھیک ہے اور اس کو cat کی command کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی input کی فائل ہونا ضروری ہے تو cat اپنے std in سے جا کے کوئی فائل اٹھاتا ہے نا تو میں نے اپنے std in کے اوپر اس وقت کون سی فائل رکھ ہوئی ہے input dot txt ٹھیک ہے zeroth index پہ آپ کو بتایا تھا کہ input کی میری std in پڑا ہوتا ہے اور one پہ std out تو یہ سب سے پہلے اگر cat کی command چلتی ہے یہ cat کی command چلائے گا اور انتظار کرے گا اپنے اس والی فائل کا ہمارے cat کی command چلانے سے پہلے std in کے اوپر یہ space input dot txt ٹھیک ہے تو پہلے اگر cat کی command ہے یہ input dot txt کی فائل کے بغیر تو نہیں چل سکتی اس کو input کی ضرورت ہے نا تو یہ input dot txt کی فائل ہماری پڑی ہوتی ہے std in کے اوپر تو cat کی command اس کو چلائے گا اور اس کو چلائے سکرین پہ output دے دے گا ٹھیک std out کے اوپر تو یہ ہی کام ہم لوگ اس کے اندر کر رہے ہیں تو یہ cat کی command لے گا input dot txt چلائے گا اور جو بھی اس کی output آئے گی ظاہر ہے اس کی جو بھی ہمارے پاس آپ نے دیکھ یہ جو بھی output اٹھائیے cat zebra dog monkey ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا اس کو اس کے اوپر write کروا دے گا pipe کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں drop 2 میں نے لکھا fd write file descriptor write comma one کہ ہماری one پہ std out پہ std out پہ جو بھی output آئی ہے وہ کیا کرے وہ اور write کروانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو read end بند کرنا پڑتا ہے اور write کروانے کے بعد آپ کو write end بھی بند کرنا پڑتا ہے تو یہ basically ہم child والے part میں یہ کام کر رہے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنے parent والے part کی طرف parent والا part کیا کر پیرنٹ والا part یہ کر رہے ہیں پیرنٹ والے part میں آیا اور اس نے ایک اور for call کی ہے ایک اور child بنایا ہے ٹھیک ہے ایک child یہ کام کر رہا ہے اور دوسرا child یہ کام کر رہا ہے دوسرا child کیا کام کر رہا ہے دوسرا child pipe سے data کو receive کر رہا ہے جو بھی آپ نے اس پہ write کر رہا ہے میں نے read کر نے کے لئے سب سے پہلے اپنا جو close fd write اس کو میں نے close کیا اور dub 2 کے through read end سے میں sort will take input from the read end آپ نے sort کر نی ہے تو آپ کو اس بات کیا کرنا پڑے گا اس کے input کی پوٹ فائل سے آ رہا تھا input فائل سے آپ کے نیمز آ رہے تھے یہ جتنا بھی data ہے یہ آپ نے پائی پہ write کر وائے ہے write کر وانے کے بعد اس نے input کی std in کی جگہ پہ point out کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد next کے کام کرنا ہے اس کو close کیا کون سا ہے یہ جو فائل کا data return کر ہے جو بھی آپ کا file جو بھی descriptor ہے وہ یہاں پہ آئے گا coma one جو بھی output کی file آ رہی ہے اس کی جو output کی file ہے وہ آپ نے replace کروا دی first index کے اوپر zero index کے اوپر اس وقت آپ کا data پڑھا ہے جو پائپ سے آ رہا ہے one index کے اوپر آپ کی blank output dot txt کی file پڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کے میں دوبارہ سے آپ کو ایک sketch دکھا دیتا ہوں اس وقت اس طرح کی کام ہو رہے ہیں input dot txt std in پہ output dot txt std out کو point out کر رہی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس نے close کیا ٹھیک ہے f2 کو اور یہ command چلا دی sort کی command جیسے ہی چلے گی sort کی command جیسے ہی چلے گی اس کو یہ کیا کرے گی sort کس کے ساتھ چلے گی یہ اپنی input لے گی یہاں سے ٹھیک ہے پائپ مطلب آپ نے اس وقت 0 index پہ آپ نے 5 کے std int کے اوپر یہ رکھوا یہ نا فائل input .txt کی یہ والا سارا data پڑا ہے یہ sort کی command کیا کرے گی input .txt سے data اٹھائے گی اور اس کو sort کر دے گی sort کرنے کے بعد جو کہ data جیسی sort کرنے تو آپ نے دیکھا میرے پاس cat dog monkey اور zebra ایک sorting order میں آگئے ٹھیک ہے اب جیسی اس نے sort کیا sort کے بعد انتظار کرے گا اپنی input .txt کی فائل کا جو کہ پڑی ہے std int پہ ٹھیک ہے یہ وہاں سے input لے گا اس کو sort کرے گا اور جو std out کے اوپر print کروائے گا وہ اب replace ہو گیا ہے مطلب اس file کے اوپر output .txt کی فائل پہ چونکہ اس وقت اس جگہ پہ output .txt کی فائل point out کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس program کو چلا کے دکھاؤ تو آپ کو clear ہو جائے گا میں اس کے بعد اس program کو چلایا اور جیسے میں نے program کو چلایا میرے پاس یہ input file تھی اور output کی file بک کہہ ری لوڈ کرو جیسے میں نے ری لوڈ کیا تو آپ نے دیکھا میرے پاس یہ sorting order میں names آگئے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا دوب 2 کا lecture سمجھ جا گیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو خود بھی try کریں گے اور جس سے آپ کے مزید concept clear ہو جائیں گے تو مجھے اجازت دیں اب تک کے لیے اللہ حافظ